جب پاکستان میں ارٹ کوئک آیا تھا میں کراچی میں تھا اس وقت اور یہ وہ انڈیویجول ہیں جنہوں نے پاکستانی نا صرف پاکستانی ینگ سرز کو اسپیشلی کراچی کی ینگ سرز کو اس پر موٹیویٹ کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں پی ایف میوزیم جا تھا اور وہ جو جذبہ تھا ینگ سرز کا دیکھنے کے لیے وہ میں بیان نہیں کر سکتا اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آیا وہاں ہوں یہاں پہ مگنولیا ہال ہے کیالگری میں جہاں پہ نمل کا فنڈریزر ہو رہا ہے دیکھیں کسی نے کہا تھا کہ ایف یا لوکنگ فر دیس میکن آرمی ایف یا لوکنگ فر منٹس میکن ایک آنمی ایف یا لوکنگ فر ملینیم ایڈیوکیٹ پیپل تو ایڈیوکیشن اف کورس آپ کو پیتا ہے سب سے ایمپورٹن میرے خیال میں سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز اگر جو بھی کنٹری کی سپنڈنگ پر آ جاتا ہے تو بہت ایمپورٹن ہے کنٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے تو آج ہی اسی حوالے سے نمل کے بارے میں فنڈریزر ہے اس کو میں اس ریبنٹ کو ک کروں گا کافی لوگوں سے بات بھی کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو آپ پر کچھ سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں تو کچھ کریں ان سے بھی تھوڑا سا چٹ چٹ کریں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تم لا يتبعون ما انفقو منہ ولا اذر لہم اجرہم اند ربیہم اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں پھر اس پر احسان نہیں جاتاتے موسیقی 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 تو اس نے کہا کردے کے سر ایسی زندگی میں رکھے کیا اور میں اپنے قوم و میاں باڈی میں بریٹ فٹ کے ایڈکیشن دے سکنگو it was a very vague idea so like always پاکستانی بیدیا نے کافی مزاق وغیرہ اڈایا کیسا کیسے ہو سکتا ہے بریٹ فٹ یونیورسٹی پاکستان میں اس کا کمپس کو دے گا دیوانے کا خواب وغیرہ 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 but those who know Ibran Khan آپ کو بتا ہے I'm not talking about his politics but I'm talking about his work for community work in education and health وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ Ibran Khan ہی کہا ہے جو ایسی باتوں میں آجائے گا ایسے ایداروں سے تعلیم آسل ہیں جہاں تعلیم آسل ہیں جہاں تعلیم آسل ہیں اور محول اس کامل نہیں ہوتا فٹیل کی شخصیت اور خوبیرہ پر سامنے آسلیں مماتوں کے اس کے حالے نمبر ایک ایسا ایدارہ ہے ایسا ایدارہ ہے مرٹ ہم پہلے میرٹ دیکھتے ہیں پھر اس کی دیکھتے ہیں کیا اس میں کپیسٹی یا تیسے دینے کیا لے کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بہترین ٹیلنٹ کو اوپر لے کریں پرائیم ویسٹر کی کوئی بھی کچھ ایسا بہت ہے کہ من کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ بہت 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 سامنے ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ when you think his name and visualize his picture آپ کو ایک بہت ہی محبے وطن ایک بہت ہی پکا پاکستانی نظر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کبھی بیس سے بڑی آپ کی کوئی پہچان ہو نہیں سکتے کہ no matter what you do جب آپ کے بارے میں سوچا جائے تو ایک وفا ایک فیت اپنے ملک اپنی قوم پروجیکٹس اور اچھی چیزوں کے ساتھ and this is one of the reasons that he supports نامل and شاکت خانم including عمران خان صاحب ladies and gentlemen آپ سب جانتے ہیں please join me in welcoming in welcoming فخریالم thank you very much i like this بہت بہت شکریہ آپ کا good evening how are you thank you very much for being here give yourselves a big round of applause truly appreciate your presence here last time جب آیا تھا چار سا تہلے تو انی صاحب نے میرا نام غلط لیا تھا آج تاروں غلط کر آگے چلے گئے ہیں کبھاری کر دیا انگل کر لیا گئے تھوڑا سا اچھی چیز ہوتی ہے خاص طور پر جب email گئی ہو کسی کو بھی ایٹی دی کے دمانے سے اکرتے آ رہے ہیں but you all in a new generation specifically knows him for the one show پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ history's longest running sitcom پاکستان's history's most successful sitcom not only is he the star of that sitcom he is also the creator of بلکولے please give a big round of applause my friend Mr. Nabeem Safar Nabeem پہلی education دوسری بھی education اور تیسری بھی education سپورٹ کر سکتے 2400 ڈالرز کے ساتھ اگر آپ چار لوگ چاہیں تو مل کے 1200 ڈالرز ڈالر دے کے 1200 ڈالرز ایچ آپ چار مل کے ایک سپورٹ کر سکتے ہیں ایک یہاں سے یہ سلسلہ ہے اس کو دماغ رکھے گا because throughout the evening we want you to pledge secretary سپورٹ کرنا چاہتے ہیں more than welcome جی فارمز رکھے میں pledge فارمز آپ کے پاس موجود ہے ایک یہاں سے کہانی شروع کریں گے دوسری چیز بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ کچھ auction کے items ہیں وہ ہم auction کے لئے لے گئن آئیں گے بیٹ کے بارے میں میں بڑی بیٹرسنگ بات آتا ہوں ٹورانٹو میں ہم نے ایک بیٹ آکشن کیا تھا 14,500 کنیڈیان ڈالر تابش نام کے ایک جوان تھے مرہ زیدہ بڑے ماشاء اللہ ساتھی تھے پھر اس کے علاوہ ہم نے کل بھی ایک بیٹ ایڈ ایڈ ونٹر نے کیا تھا ساتھ 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 اور آج یہ دو بیٹس ہیں تو اب یہ بھرک صاحب آپ آگئے اس ساتھی اب یہ آپ بتائیے کہ آپ کے کون مون سے دو ساتھی ہیں جن کو کہ ہم زبا کر سکتے ہیں موکے کا بھرپور فائدہ اٹھا کے دیرین تین کیو بیرئی مچ پوٹوگریفر آرہے ہیں آپ بیش میں کھڑے ہوئی یہ یہ بیٹ آپ کا ہوا نیک کام کے لیے بہت سا تاریہ ہوئی چاہیے بابی آجائے آپ کدھر ہیں کدھر ہیں آپ کدھر ہیں بسنس ان کو بنا رہی چاہے وہ بھی سٹیج پہ آجائے چونکہ at the end of the day اس بلے کے ہاتھ تو بابی نے پٹنا ہے کیا اور کیا آپ نے گھر کے لئے اس دیتی ہے ابھی تو اس بان پہ بٹھائیے ہوگی بان سا بڑھلا آجائے بان سا 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 اچھو 1000 پہ آگئی اپنی یہ صرف تم دل کی آواز سن رہے ہوں ہمارا کمانت دل کی آواز سن رہے پھر حال خاموشی شاید اور اچھا تو لگ رہا ہے ہم دسمبر میں آیا نا اتنی چھنڈ ہے ویسے بڑی سمر آپ کی چیلنج ہے اتنی چھنڈ تو آج میرے ساتھ پاکستان کی دو نامی شخصیت موجود ہیں پہلے فخر صاحب کے پاس جائیں کروں گا ٹو ڈھاؤوزن فائف میں جب پاکستان میں ارت کوئی آیا تھا میں کراچی میں تھا اس وقت اور یہ وہ انڈیویجول ہیں جنہوں نے پاکستانی نا صرف پاکستانی ینگ سرز کو اسپیشلی کراچی کی ینگ سرز کو اس وقت موٹیویٹ کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں پی ایف میوزیم زیادہ تھا اور جو جذبہ تھا ینگ سرز کا دیکھنے کے لیے وہ میں بیان نہیں کر سکتا تو فخر فخر عالم صاحب آپ بہت دور سے پاکستان سے چل کے آئیں یہ بتا دیں کیوں کس وزا سے آئیں اور آپ اس سپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ ایک تو یہ کہ میں سب سے پہلے ہرسے نمل یونیورسی تو بہت سارے آپ کو سکس سٹوریز ملتی ہیں سننے کو ایسے لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے نمل یونیورسی سے اپنی ڈگریز حاصل کی چار چار سال کی اور آپ کو پتا ہے کہ نمل یونیورسی بہترین نئی طرز کی تعلیم میسر کر رہا جس کے وجہ سے ان نوجوانوں کی مستقبل میں بہت سے نئے دروازے کھلتے ہیں بہتر نوکریوں کی مواقع ملتے ہیں اور تو ایسے نوجوانوں سے میں ملا ہوں جو نمل یونیورسی کی گریجویٹ سنے اور وہاں سے گریجویٹ کرنے کے بعد ان کو یہاں پر نوکریہ ملی جس بنا پر ان کی امیگریشن بھی ہوگی یہ ہمارے نوجوانوں کیلئے مستقبل کیلئے ایک بہتر چیز ہے اور میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ شوکت خانم کینسل ہسپتال ہو نمل یونیورسی ہو ایدی ہوسپیٹل ہو سائی ایوٹی ہو تمام آگنیزیشن کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم چیزیں رہ جاتی ہیں جو کہ غریبوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکیں ایک اور ہم جو پاکستانی یونگ سرس وہ پاکستان جنرل کس طرح سپورٹ کر سکتے یہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں اب آپ یہاں پر آگئے نا اور اگر آپ نے امیگریشن حاصل کر لیے کانونی طور پر آپ کنیڈین پاکستانی ہے تو سب سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی نوکریوں میں نوکری آپ کو ملیں اچھے اداروں میں آپ لوگ کام کریں اچھے نئے کاروبار شروع کریں یہاں کی سیاست میں حصہ لیں یہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ بنے تاکہ پھر آپ پاکستان کا جو نیریٹیو ہے وہ بین لقوامی طور پر ہمارے لئے پیش کر سکیں ہمارے پروسی بہت سارے لوگ موجود ہمارے بھی اچھی بات یہ بہت سارے پاکستان کنیڈین ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں اور وہ ہے تو اگر آپ میری طرح ہیں تو نویل صاحب بہت شکریہ آپ پاکستان سے یہاں پر آئے کیا کہنا چاہیں گے کیوں ضروری ہے ایڈوکیشن پاکستان کے لئے اور آج جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بہت شکریہ بیسکلی پاکستان میں میں سمائیتا ہوں تین چیزوں کی اشت ضرورت ہے پہلی کہ اس کے نوجوان ان کے پاس جو ہے وہ وسائل ہو تاکہ وہ پڑ سکیں اور سوسائیٹی میں اپنا رول ادا کر سکیں تو نویل یونیورسٹی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے ہم اسی کے ایونٹ کے لئے آئے ہیں وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے سکولرشپ کے لئے ہم نے یہ فنڈریزر کیے ہیں آج ہمارا چوتھا فنڈریزر تھا اور ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ اور ماشاءاللہ کینیڈا میں ابھی تک جترے ہم نے ایونٹ کیے ہیں بہت اچھا ریسوانس ہے پورے کینیڈا میں جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں لوگوں نے بڑے چیزوں کو مگر دور کرنا چاہیں تو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کو میکسیمم پرموٹ کریں ہم جو اویسی پاکستانی اس کے لئے اسپیشلی ینگسٹرز یہاں پہ کافی رہتے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام یہاں پہ رہتے ہوئے ہم پاکستان کو ادھر دن نمل کس طرح سپورٹ کر سکتے جو آج کل پاکستان کی حالت چل دیکھیں پاکستانی جو جہاں بھی ہوگا جتنا وہ کامیاب ہوگا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کینیڈین ہو جائے گا پہلے پاکستانی ہوگا پاہ میں کینیڈین ہوگا اسی طرح پوری دنیا میں مجھے رکھتا ہے سب سے آپ دیکھیں اگر ہم سایہ ملک کو دیکھیں تو آپ کو ان کے لوگ بہت بڑی بڑی پوست پر نظر آتے ہیں تو میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی او سیز ہیں پاکستانی جو چاہئے کہ بیسٹ ایڈوکیشن حاصل کریں بیس پوست پر جائیں اور پھر یہ کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے اگر آپ کسی کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے والا بنائے بہت شکریہ آمین موسیقی کردیا تکیس ریسر بھی لئے یہ سب سے بڑا پاکستان کا اینجن آف گروہ پاکستانی انشاءاللہ دوسرا کیونکہ موٹا دیکھا ہمارا وہ تبکہ اوپر آئے جس تلئند کو تلئی بڑا دو کو دو کیونکہ موسیقی z موسیقی نوبو is